سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالے ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالے ٹی وی سرکاری ملازمین کے لئے بری خبر حکومت کا ایسا فیصلہ جس نے تمام سرکاری ملازمین اور ان کے خاندان کو سوچنے پر مجبور کر دیا خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں خبر بختونکہ حکومت نے نئے پینشن رولز جاری کر دیئے ہیں پرانے رولز کی کئی شکوں کو تبدیل کیا گیا ہے جس سے پینشن کے بجٹ میں کمی آئی گی پرانے رولز میں بہن بائی بہو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وغیرہ بھی شامل تھے اس طویل فیرست کو کم کر کے سرکاری ملازم کی بیوی کے علاوہ اکیس سال تک کی عمر کے بیٹے غیر شادی شدہ بیوہ طلاق یافتہ بیٹیوں تک محدود کر دیا گیا ہے نئے قوانین میں واضح کیا گیا ہے کہ پینشن ایک رائت ہے جو نسل در نسل نہیں مل سکتی سابقہ قوانین میں ایک سرکاری ملازم کی دورانے ملازمت فوتگی یا بعد از پینشن وفات کی صورت میں لوائکین کو اس کی پینشن کے پینتالیس فیصد کے برابر پینشن ملتی تھی اب اسے بڑھا کر سو فیصد کر دیا گیا ہے یعنی ایک پینشنر کی فوتگی کی صورت میں اس کے لوائکین کو بغیر کسی کٹوتی کے اتنی ہی پینشن ملے گی جتنی وہ خود لیتا تھا پرانے قوانین کے مطابق ایک سرکاری ملازم صحت کی خرابی کی بنیاد پر میڈیکل سرٹیفکیٹ پر ریٹائر ہو کر پینشن کا حق دار بن جاتا تھا نئے رولز میں اگر مجاز حاکم میڈیکل سرٹیفکیٹ سے مطمئن نہیں ہے تو وہ محکمہ صحت کو دوسرے میڈیکل بورڈ کے لیے درخواست دے سکتا ہے اس طرح اب صرف ایک سرٹیفکیٹ پر ریٹائرمنٹ مشکل ہو جائے گی چونکہ قوانین کے مطابق ایک سرکاری ملازم کے معذور بچوں کو بلا لحاظ عمر اور جنس تاہیات پینشن ملتی ہے اس لئے اکثر لوگ معمولی معذوری کو بنیاد بنا کر پینشن حاصل کرتے تھے نئے قوانین کے تحت معذوری وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کمانے کے قابل نہ رہے